اسلام علیکم سویل خان ہیر آپ سب کو انسائکلو پیڈیا آپ زالوجی میں جتنی بھی ویورز ہے سب کو میں ویلکم کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے it is one of the most important topic ہے regard پیزیالوجی جیسے میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ پہلا لیکچر ہمارا پیزیالوجی ہوگا پیزیالوجی کا ایک سیکشن ہے اس میں انڈوکرائنگلوجی جس کو کہتے ہیں وہ بی ایس ٹٹوڈنٹ کے لئے ہوتا ہے اکثر انوستریز میں پہلے سیمسٹر میں پیزیالوجی پڑھایا جاتا ہے اور ایف ایسی کے لئے جو سٹوڈنٹ ایف ایسی کا وہ ہے کیمیکل کوڈنیشن تو چلو پیزیالوجی کی طرح پاتے ہیں کہ what is the پیزیالوجی پیزیالوجی is defined as a study of function of various system and different organs of the body آپ کو بتائیں کہ ہمارے باڈی کے اندر different organs ہوتے ہیں digestive system ہے nervous system ہے انڈوکرائنس system ہے اور different organs ہیں جب اس organs کو اس organs system کو ہم study کرتے ہیں اس کی پنکشن کو study کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ this is the پیزیالوجی اب پیزیالوجی the goal of پیزیالوجی کیا ہے پیزیالوجی ہم کیوں پڑھتے ہیں the goal of پیزیالوجی is that to explain those chemical and physical factors that are responsible for what for origin for development for position life کے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ پیزیالوجی I see کہ ایک organisms ہے وہ evolved کیسے ہوا ہے ایک organisms ہے اس کی development کیسے ہوئی ہے اس کی life کی جو progression ہے وہ کیسے ہوا ہے ان سب ہم پیزیالوجی اس کے پیزیالوجی میں ہم کہتے ہیں اس کو اور پیزیالوجی آپ کو پتا ہے کہ تقریباً ایک simple organism سے لے کر کے مثال ایک ایسیلولر organism جو ہے ایک single organism مطلب کہ وائرس کا مثال ہم لیتے ہیں وائرس سے لے کر کے ایک largest tree تک یا ایک complicated human being تک سب کی جو ہم کہے پنکشنم characteristics ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں اس وجہ سے ایک تقریباً زالوجی کے بہت سارے سب ڈیویجن ہے سب types میں اس کو divide کیا گیا ہے وائرل پیزیالوجی ہے بیکٹریل پیزیالوجی ہے پلانٹ پیزیالوجی ہے human پیزیالوجی ہے سیلیلور پیزیالوجی ہے and so on بہت سارے سب types اس کے تو یہ پیزیالوجی کا short definition تھا تو پیزیالوجی کے بعد اب ہم آتے ہیں جو main ہمارا topic chemical coordination chemical coordination میں ہم بات کرتے ہیں endocrine کی جیسے میں نے کہا تک کہ پیزیالوجی کے تقریباً 12 section ہے اس میں one section اس میں endocrine کیا ہوتی ہے endocrine is the branch of biology which deals with the study of endocrine system and its physiology is known as endocrine ology اس میں ہم simply ہم یہ کہتے ہیں کہ endocrine system کی study کو ہم کہتے ہیں endocrine ology اب endocrine system کیا ہے ہم آگے discuss کریں Thomas Edison جس کو کہتے ہیں father of endocrine ology Thomas Edison کو کیا کہتے ہیں father of endocrine ology کہتے ہیں physiology میں ہم نے یہ کہ different organs ہوتے ہیں اس کے different system کی function کو study کرتے ہیں تو جب یہ different part ہے جب different part combine ہوتا ہے جب different part دے اس کو نام دے دے ہے coordination کا یعنی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں chemical coordination chemical کے ذریعے جو town ہوتا جو coordination ہوتا ہے اس کو chemical coordination کہتے ہے nervous coordination تو coordination ہے کیا coordination کا definition یہ ہے کہ the working of different body parts with cooperation to each other and under the control of coordinator is known as coordinator coordinator کون ہوتا ہے spinal cord and brain ہوتا is called coordination coordination جیسے میں ایک example دیتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ وہ عمل جس میں مختلف body part مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے coordination کر کے ایک specific function سر انجام دے اس کون کہتے ہے coordination سپوز میں ایک example دیتا ہوں گھر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک بڑا بھائی ہے یا چھوٹا بھائی وہ گھر میں کام کر رہا ہے تو کمرے سے دوسرا بھائی نکلتا ہے کوئی کزن نکلتا ہے تو چلو اس کے ساتھ کام ہے اس کا ہاتھ بٹھاتے ہے تو یہ کیا ہوا ہوا ہمارے پاس کیمیکل کارڈینیشن بھی ہوتے یہی کارڈینیشن کیمیکل اور کمیکل کارڈینیشن اور نرویس کارڈینیشن ہوتا ہے وہ تعاون جو کمیکل کے ذریعہ ہوتا ہے اس قوم کہتے ہیں جو نروی کے ذریعہ ہوتا ہے اس نرویس کارڈینیشن آپ کو بتائیں کہ ہمارے بڈی کے اندر جتنے بھی physical activities ہوتا ہے ایک higher vertebrates میں جتنے بھی chemical activities ہوتا ہے یا coordination ہوتا ہے دو بڑے major system اس کو control کرتے ہیں وہ system کون سے ہوتے ہیں وہ system ہے endocrine system دوسرا system اس میں nervous system all the physical activities یا coordination in the body are regulated are controlled by two major system کون کون سے ہیں جیسے ابھی میں نے کہا nervous system and endocrine system اور یہی nervous and endocrine system کو ہم integrative system of the body بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے integrative system of the body کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو system مل کر کے کون سے دو system nervous system and chemical system یا جسے کم کہتے ہیں nervous system یا nervous coordination and chemical coordination جسے کم کہتے ہیں یہ دونوں مل کر کے یا ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ endocrine system جو ہوتا ہے وہ concern کس کے ساتھ nervous system کے ساتھ responsible ہوتا ہے ہومیوسٹیس کے لیے growth کے لیے development کے لیے reproduction کے لیے blood pressure کے لیے concentration of eyes and even ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ behavior of the cell جو ہے یہ دونوں سسٹم مل کر کے یہ جتنے بھی physical activities ہوتے ہیں جتنے بھی nervous system مل کر کے انڈو کرائن سسٹم کے ساتھ homeostasis growth development یہ جو ہے دونوں control کرتے ہیں اس وجہ سے ہم کہتے ہیں integrative system of the body کہتے ہیں nervous system is not capable to convey the influences to the cell میں ہم simply ہم کہتے ہیں نا کہ nervous system میں صرف اکیلا یہ صلاحیت نہیں ہوتا کہ وہ body کے جتنے بھی cells ہیں اس میں جا کر کے physical activities یا جتنے بھی activities ہوتا ہے وہ perform کر لے اس کے لیے ایک اور system کی بھی ضرورت پڑتی ہے وہ system ہوتا ہے endocrine system system endocrine system اس gave کو fill up کرتا ہے اس gave کو جہاں پہ physical جہاں پہ nervous system اپنے functions جہاں پہ nervous system نہیں پہنچ سکتا موسٹ میں ایک اور system آتا ہے جس ہم کہتے ہیں chemical coordination یا ہم کہتے ہیں کہ chemical coordination ہمارے body میں بہت سارے ایسے جگہ ہوتے ہیں ایسے part ہوتے ہیں جہاں پہ chemical coordination کی ضرورت نہیں ہوتی chemical coordination وہاں پہ اپنا function perform نہیں کر سکتا تو ان کے لیے ان کے تا ان کے لیے کا اور system بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں nervous system nervous system میں impulse جو ہوتے ہیں جو messages کی transmission ہوتی ہے وہ in the form of electrical impulses کے ذریعے ہوتے ہیں جبکہ chemical coordination میں جو impulse ہوتے ہیں جو مثلا message کی transmission ہوتی ہیں وہ chemical substances کے ذریعے ہوتے ہیں جس کو ہم آرمون کہتے ہیں وہ آگے جا کر کہ ہمارا next lecture آرمون پہ ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ most of the time آہ اس میں آہ اس طرح کے question آتے ہیں کہ what is the difference between the chemical coordination and nervous coordination میں تو یہاں پہ آپ کو clearly سمجھ آگیا کہ chemical coordination میں number one nervous coordination میں کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ the transmission of impulse جو ہوتا ہے from one cell to another cell میں کیا ہوتا ہے وہ electrical impulse کے ذریعے ہوتا ہے chemical coordination میں کیا ہوتا ہے کہ the transmission of information from one cell to another cell میں اس طرح chemical substances کے ذریعے ہوتا ہے ایک پرک یہ ہوا دوسرا دونوں میں پرک یہ ہوتا ہے کہ جو nervous coordination میں nervous system یا nervous coordination میں impulse جو transmit ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ immediate ہوتا ہے جبکہ chemical coordination میں impulse کی transmission کیا ہوتی ہے وہ slowly ہوتا ہے as compared to the nervous coordination وجہ یہ ہے اس میں کیونکہ nervous chemical coordination میں suppose ہم کہتے ہیں نا کہ ایک message جاتا ہے ipothelomus تک پھر ipothelomus ایک factor release کرتا ہے پھر پیچوٹری gland کو activate کرتا ہے stimulate کرتا ہے پھر پیچوٹری gland بعد میں hormone release کرتا ہے اس target argon تک تو as compared to the nervous coordination اس وجہ ہم کہتے ہیں کہ chemical coordination میں جو impulse transmission ہوتا ہے وہ slow ہوتا ہے اور تیسرا پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو nervous coordination ہے وہاں پہ جو response آتا ہے response بھی fast ہوتا ہے اور اس میں chemical coordination میں response جو ہوتا ہے وہ slow ہوتا ہے تو یہ دونوں system کو ہم کے کیا کہتے ہیں یہ جو ہمارے body میں جتنے بھی مثال کے activities ہوتے ہیں homeostresses endocrine system ہے development وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ اس دونوں کے وجہ سے control ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں nervous coordination اور اس کو ہم کہتے ہیں chemical coordination تو chemical coordination پورا chapter ہے اس میں جتنے بھی hormone آتے ہیں gland آتے ہیں سب کو ہم one by one جو ہے یہاں پہ اسی chapter میں ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد ہمارا جو next chapter ہوگا وہ پورا کا پورا chapter number 3 جو ہے وہ nervous coordination پہ ہے اور nervous coordination میں ہم nerves کے بارے میں پڑھیں گے کہ nerves کیا ہوتا ہے کس طرح یہ transmission کرتا ہے تو simply اس میں chemical coordination میں substances کے ہم بات کرتے ہیں اور اس substances کو ہم نام دیں گے hormone تو hormone کیا ہے hormone کا function کیا ہے hormone کی physical activities کیا ہوتا ہے hormone کی specialties کیا ہوتی ہے وہ ہم سب ہمارے جو next video ہوگا next lecture ہوگا اس میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح hormone اپنا function سے انجام دیتے ہیں کس طرح وہ transmit ہوتا ہے from one to another cell تو ہمارے face کے ساتھ ہمارے next video کے ساتھ connect رہے ہیں انشاءاللہ next lecture ہمارا اس پہ ہوگا کہ hormone کیا ہے اس کی specialties کیا ہے اس کی chemical properties کیا ہے تو سب جتنی بھی regard hormone کے بارے میں ہیں وہ ہم انشاءاللہ اپنے next lecture پڑھیں گے